ہلو ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں انڈیا کے نمبر ون سٹڈی چینل وائفہ سٹڈی پر پارٹ آف آن اکیڈمی جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ڈیلی ساڑھے بارے بجے آپ کے لئے خوبصورت سی کلاس آتی ہے کیچ دا میت جس کا نام کیک ریک دا میت جس کا نام ہے چلیے شروعات کرتے ہیں 181 نمبر لیکچر پر ہم پہنچ چکے ہیں یہ 181 نمبر لیکچر یہ ایک نمبر نہیں ہے حساب لگائیے آپ پچھلے ساڑھے چھ مہینے سے لگاتار کلاسس آپ کی چل رہی ہیں اور کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے چلیے میرے ساتھ میرے نئے فاؤنڈیشن بیچ میں اگر ابھی تک آپ نہیں جڑے ہیں تو جرور جڑیے ایکس سی ایکزام میں اس کے بعد گیٹ سسکیپشن پر جا کر چوبیس مہینے کا بیچ لینا ہے اور انٹر ریفریل کوڑ میں ساحل ٹین ایز ای ریفریل کوڑ لگا دینا جیسی ساحل ٹین لگاؤ گی میرے نئے بیچ میں آپ کو انٹری مل جائے گی پروسیٹو پیپر جا کر اپلائی کر دینا اور اپلائی کرتے ہی آپ کو ڈسکاؤن مل جائے گا پروسیٹو پیپر جا کر اپنے کریڈٹ پوائنٹ کو ریڈیم کر لیجیے گا ٹھیک ہے اور ساحل ٹین کوڑ لگا کر آپ کو جڑنا ہے میرے ساتھ میں ساتھ کے ساتھ نٹی بی سی گروپ دی کے لیے جو آپ کے موک ٹیسٹ ہیں وہ لگاتار چل رہے ہیں 77 نمبر موک ٹیسٹ رات کو 8 بجے ہوگا ہی ہوگا اور کمپاؤن انٹریسٹ میں جو ٹیسٹ چلتا ہے وہ آس ساڑے چھے بجے ہونے والا ہے پہلا ٹیسٹ کمپاؤن انٹریسٹ کا ٹھیک ہے چلے تو یہ ہومورک میں کوششن تھے ان سے ہم لیتے ہیں آگے شروعات کرتے ہیں چیزوں کی چلیے 175 56 اور 70 کا میسے پہ آپ کو نکالنا ہے تو میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ان دونوں کا آپ ایک بڑھ ڈیفرینس لے لو اب جیسی آپ ڈیفرینس نکالوگے تو چودے آ رہا ہے اب چودے کیا ہر کسی میں ڈیویزیبل دکھ رہا ہے کیا نہیں دکھ سکتا نا اس لیے ساتھ آپ کا کیا ہوگا آپ کا میسے پہ ہونے والا ہے چلیے سائن 3A اپن سائن A کس 3A اپن کس A اب اس کو چلو سالو کرتے ہیں ہم لوگ ہے نا بھائی دیکھو سیمپل سا لوجک ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی لوجک کلیر کرتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہو سائن 3A انٹو کس A مائنس کس 3A انٹو سائن A اور نیچے کتنا آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے سائن A کس A ہے نا چلیے سر یہاں تک آپ میں سے کسی کو کوئی دکت بولے نہیں ہے آرام سے آپ چیزیں سمجھ رہے ہوں گے اب میں اتنا جرور جانتا ہوں سائن A مائنس B کتنا ہو جائے گا سائن A مائنس B ہو جائے گا سائن A انٹو کس B پلس یا مائنس مائنس کس A انٹو سائن B اور یہاں وہ چیز ہو تو رہی ہے دیکھو کیسے ہو رہی ہے دیکھو نا سائن A انٹو کس B مائنس کس ا انٹو سائن B تو اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں سائن A مائنس B یعنی کی 3A مائنس A یعنی کی سائن 2A تو دھیان سے دیکھئے یہ ہو گیا سائن 2A اپون سائن A کس A تو آپ یہاں جانتے ہیں کی سائن 2A برابر کیا ہوتا ہے 2 سائن A کس A اور آنسر 2 آ جائے گا تو یہ پیارا پرشن اس طرح سے پیارا تھا آپشن نمبر B آپ کو لگانا ہے اور آنسر آپ کا 2 آ جائے گا یہاں سے ٹھیک ہے مائنی نیکسٹ یدی کوئی دھن راشی سادھرن بیاج کی در پر 2 سال میں اتنا ہو جا رہی ہے 5 سال میں اتنا ہو جا رہی ہے تو آپ مجھے بتاؤ 3 سال کا جو انتر آ رہا ہے وہ کس کا انتر ہوگا 3 سال کا سادھرن بیاج کا ڈیفرینس ہوگا 3 سال کا سادھرن بیاج ہوگا کتنا آ رہا ہے 3250 میں سے 2800 گھٹا دو تو دیکھو 200 2450 تو 3 سال سے کاٹ ہوگی تو 1 سال کا آ گیا 1500 روپیہ تو rate of interest کیا ہوگی وہ بھی نکال لیتے ہیں پرنسیپل تو 2 سال کا کتنا ہوگا 300 تو پرنسیپل آ گیا 2500 پرنسیپل پچیس سو آ گیا اور rate کتنی ہو جائے گی 1500 پچیس سو کا کتنا پرتیشت ہے 6% تو آپ کا جو rate of interest ہے it will be 6% and 62500 next پی اگر سم ہے تو یہ کس سے ڈیویزیبل ہوگا 6 کا اسکوائر مائنس ایک 35 آ رہا ہے 6 کا کیوب مائنس 215 answer دینے شروع کریے بنا بنا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پانچ کا اس تھانی امان کیا ہوگا یہاں پر وہ دیکھنا ہے آپ کو تو ہم یہاں دیکھتے ہیں سر یہاں پوائنٹ ہے دشملب ہے تو دس کی گھات مائنس کا ایک دس کی گھات مائنس کا دو دس کی گھات مائنس کا تین تو پانچ کا جو اس تھانی امان ہوگا پانچ گنا دس کی گھات مائنس کا تین یعنی کی 0.005 یا پانچ بٹے ہزار نیکس کریں گے دیئر سٹوڈنٹ جلدی سے مجھے بتائیے دس کی گھات مائنس کا تین دوارون یا پانچھا یا پانچگگو مہتر اس پانچگو بتائیے 5 वर्षों के लिए प्रती वर्ष साधरन ब्याज 9 परसेंट की दर से X रुपे को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना की 8 साल के लिए प्रती वर्ष साधरन ब्याज 6.25 परसेंट के दर से Y को निवेश करने पर मिलता है ठीक है तो मुझे बताओ क्या करना है सरफ 5 साल के लिए 9 परसेंट को X रुपे के निवेश करने पर जो मिलता है 8 साल के लिए 6.25 परसेंट को Y रुपे को निवेश करने के लिए मिलता है تو x انوپات y آپ کو نکالنا ہے تو کتنا ہو جائے گا ایک بٹے سولہ یعنی کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک بٹے سولہ ویسے تو آپ اس کو پرسنٹیج کی بائیس بھی آپ سولو کر سکتے ہیں جیسا کی آپ کو پتا ہے پرسنٹیج کار دیجئے پانچ سے کار دیجئے پانچ اکم پانچ اور پچم پچس بچہ ایک پانچ دونی دس ایک پوائنٹ پچس اور یہ ہو جائے گا اپنے پاس کتنا دس بٹے نو تو آنسر ہوگا دس بٹے نو ناکہ نو بٹے دس نیکس کریے دس بٹے نو چلیے کیسے کروگے پاندرہ بٹے سات سو انتیس کا کتنا ہوتا ہے انڈر اوٹ بتاؤ 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 جلدی بتاؤ سات سو انتیس کا کتنا ہوتا ہے ستہائیس ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا پانچ بٹے بارہ ڈیوائیڈڈ بائے چار بٹے نو سالو کر سکتے ہو آپ ہاں ایک سو آٹ بنا کے بھی کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے جیسے کی ستائیس انٹو چار پاندرہ چوکے ساٹ بارہ نمہ ایک سو آٹ نو پڑم پہنٹالیس تو پاندرہ بٹے ایک سو آٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا نو بٹے چار تو نو سے کاٹا بارہ بار تو تین چوکے بارہ تین پنجے پندرہ پانچ بٹے سولہ آپ کا صحیح اتر آ جائے گا آپشن نمبر بی صحیح آنسر آ رہا ہو گا ویل ڈن بھائی چلی نیکس قوشن دیکھیں گے ہمیه وای چلیے بپل سیول کی تلنا میں سولہ سال چھوٹا ہے اب سے بارہ سال بعد سیول کی آیو بپل کی آیو سے ڈیڑھ گناہ ہوگی یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈیڑھ گناہ ہوگی سیول کی آیو بپل کی آیو سے تو یہ ڈیڑھ گناہ ہی ہو گئی اور بات بولا جا رہا ہے کہ چھوٹا ہے تو سولہ سال کا انتر تو ہمیشہ مینٹین رہے گا یعنی کہ بپل یہاں پر 32 سال کا ہو گیا اور سیول یہاں پر 48 سال کا ہو گیا لیکن یہ بارے سال بات کی بات ہے تو اب سیول کتنے سال کا ہے تو بارے آپ گھٹا کر چل دیں آپ کا سیول جو ہے وہ 36 سال کا ہی آپ کو دکھے گا next question اگلا question آپ کے پاس یہ رہا آپ کے پاس یہاں پہنے کے پاس یہاں پہنے کے پاس دیکھئے میرے دوستوں وہہ بھن گیاد کیجئے جس کا ایک بٹے 27 کے ساتھ اتنا ہی انوپات ہے جتنا کی آٹھ بٹے گیارے کا وہہ بھن گیاد کیجئے جس کا ایک بٹے 27 کے ساتھ میں وہی انوپات ہے جتنا آٹھ بٹے گیارے کا آٹھ بٹے نو کے ساتھ ہے تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں 27x برابر 9 بٹے 11 x برابر 1 بٹے 33 تو انسر آ جائے گا وکلپ نمبر b 1 بٹے 33 next question دیکھیں گے اور آرام سے کریں گے سر کل آپ کو ٹی وی پر دیکھا آئے پیل میچ کے دوران دیکھا ہوگا بھائی میں تھا وہاں چلیں a b c آپ کا کیا ہے ایک ساجدار ہے a کی پونجی b کی پونجی سے دگنی ہے b کی پونجی c کی پونجی سے تین گنی ہے تو یہاں ایک ہو گیا یا تین ہو گیا یعنی کی تین گنی چھ تین ایکم تین ایک ایکم ایک اب ورش کے انت میں بولا گیا ہے اتنے روپے کا لاب ہے یعنی کی دس ریشو برابر چار سو بارہ ڈبل جیرو تو ایک ریشو برابر 412 ایک کا حصہ کیا ہوگا چھے سے گنا کر دو تو 412 0 انٹو 6 چھے دونی بارہ چھے ایکم چھے وار ایک ساتھ چھے جو کے چوبیس تو چوبیس ساتھ سو بیس چھے دونی بارہ موسیقا دیکھئے x cube برابر آپ کا n ہے اب n کا n کا اکائی انگ ایک ابھاجے سنکھیا ہے مزہ آ گیا n کا جو اکائی انگ ہے n کا جو unit digit ہے وہے کیا ہے ایک ابھاجے سنکھیا ہے اب unit digit کیا کیا ہو سکتی ہے unit digit کی بات کر رہے ہو تو وہے دو ہو سکتی ہے وہے تین ہو سکتی ہے وہے پانچ ہو سکتا ہے وہے سات ہو سکتا ہے اور وہے آٹ بھی ہو سکتا ہے اب آپ بتائیے کسی بھی سنکھیا کا اگر آپ cube کروگے تو کیا کیا آپ کو پرابت ہوگا اگر آپ ایک کا cube کرتے ہو تو ایک آتا ہے دو کا cube کرتے ہو تو آٹ آتا ہے جبکہ وہ تو possible ہی نہیں ہے تین کا cube کرتے ہو تو سات آتا ہے چار کا cube کرتے ہو تو چھے آتا ہے اور پانچ کا cube کرتے ہو تو پانچ آتا ہے چھے کا cube کرتے ہو تو بھی چھے آتا ہو چار چک سولے چکے چار آئے گا نا چھے کا کیوب کرتے ہو تو چھے آتا ہے میں نارمل بات لکھ رہا ہوں سات کا کیوب کرتے ہو تین آتا ہے ٹھیک ہے اور آٹ کا کیوب کرتے ہو تو دو آتا ہے اور نو کا کیوب کرتے ہو تو ایک آتا ہے یہی کہانی ہے نا اب ہم جانتے ہیں کہ یہاں میرا کیا ہونا چاہیے پرائیم نمبر ہونا چاہیے تو مجھے یہ بھی نہیں چاہیے مجھے یہ بھی نہیں چاہیے میرے کو یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے اور یہ بھی نہیں چاہیے یہ تو چاہیے یہ تو چلے گا یہ نہیں چاہیے ابھی تک میں نے ساری conditions جو تھی وہ آپ کے سامنے سمجھا کر لکھئے ہیں آپ کو کہ مجھے کون کون سی چیزیں چاہیے یہ سب چلیں گے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی سب چلے گا سات تو آئے گا ہی بٹ آٹ نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے تو بولا جا رہا ہے سر ایک سے نو کے بیچ میں ایکس کے مان کے لئے سمبھاوید وکلپ کیا ہے سمبھاوید وکلپ کیا ہے ایکس کے مان کے لئے تو تین چلے گا پانچ چلے گا سات چلے گا آٹ چلے گا تین پانچ سات آٹ option number ا کیسا لگا کوشن جلدی سے بتا دو اوہو option سے والے بھائی دماغ لگانا ہر چیز میں پڑتا ہے تو پہلے concept سمجھو ٹھیک ہے چلے next چلے گا پلس ایکس مائنس بیس کے گننخن بتا دو جسے گھٹانے پر ایک آ جائے تو میں نے بولا پانچ اور چار اب یہاں پلس کا ایک پلس بن رہا ہے نا تو یہاں ڈومینٹ کرے گا مائنس تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے فیکٹر ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے ایک تو ایکس پلس کا پانچ ہو جائے گا اور ایک آپ کا جو فیکٹر ہوگا وہ ایکس مائنس کا چار ہو جائے گا بس next سر میرے پاس نٹی بیسی سی بیٹی ٹو بک آ گئی ہے بہت بڑی آنیمیت بتائیے گا کیسی لگی بہت کچھ ڈالا ہے اس میں مطلب میٹس تو چلو اچھا ڈالا ہی ہے لیکن ریزنگ اور جی کے بھی ہے تو ایک آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت اچھا لگے گا بائی لینگول سولیشنز مست سر آپ بیو فین کلب میں دیکھیں ہوں گے چلی اب دیکھو یار کتنی سنکھیاں ہیں ایک سو پچیتر سے ڈیویزیبل ہیں اب ایک سو پچیتر کو لو پہلے آڑے ہاتھ ایک سو پچیتر کو ہم کہتے ہیں سر پچیس ستے ایک سو پچیتر یعنی کہ کہنے کا ساف ساف مطلب یہ ہے کہ وہ سنکھیا پانس سے بھی ہونی چاہیے اور سات سے بھی ہونی چاہیے پانس سے اگر ہوگی تو کون کونسی ہوں گی ساری ہیں اب میزر کون رول پلے کرے گا سات والا پانس سے تو ہیں لیکن پچیس سے ہونی چاہیے سر آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کیونکہ میں کبھی جان دیکھا ہی نہیں میں نے کہ پینتیس کبھی پچیس کے ملٹیپل میں آتا ہو پندرے کبھی آتا ہو یہ سب بھلے ہی ہو سکتے ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ چھ تک تو میں پہنچ گیا بھئی سات تک تو ہوں گے نہیں چھ تک تو میں پہنچ گیا بھئی جیسے کاٹا پیٹی کر کروں کہ پہنچ گئے اب بات آتی ہے کہ کتنی ہوں گی تو کہانی میں پرسٹ ہے کہ سات سے ویٹی دیکھیں یہ دونہ تو میں نے پہلے سی کینسل کر دی اب یہ سات سے ایکیا نہیں ہے تو یہ بھی کینسل ہو گئی یہ سات سے ایکیا یہ دیکھتے ہیں سات اکم سات بچا ایک سات دونی چودہ سات پنج셨어요 یہ بھی ہے ساتئی ہیارکس ٹھیک ہے اور بچے کتنے پانچ یہ بھی ہے یہ نہیں ہے کیا یہ ہے کیا سات سے سات چو آٹھائیس بالکل ہے ایک دو تین چار تو چار آپ کی ایسی سنکھیں ہو جائیں گی جو کی ساتھ سے ڈیویزیبل ہے ٹھیک ہے میڈیر سٹوڈنٹ مزہ آ گیا ایسی ہی کرنا ہے ایک کوشن مزہ آ گیا ایک ویاپاری نے ایک وستو کو پچاس پرسنٹ ادھک ملے پر انکت کیا بعد میں اس پر بیس پرسنٹ کی چھوڑ دے دی چھوڑ دینے کے بعد ویاپاری کو کتنے پرتیشت کا لاب ہوا پچاس پرسنٹ ادھک انکت کیا یعنی کی دو سے تین پھر چھوڑ دے دی یعنی کی پانس سے چار یعنی کی دس سے کتنا آ رہا ہے بارہ آ رہا ہے بیس پرسنٹ کا لاب پھر بھی نظر آ رہا ہے یہ آپ کے لئے وینڈ ڈائیگرام ہے چلیے بنایئے بنا لیجیے پھٹا پھٹا دیکھئے سو ویاکتیوں میں سے 35 کیول کافی پسند کرتے ہیں 40 کیول چائے پسند کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ کافی پسند کرتے ہیں کیول 35 چائے پسند کرتے ہیں کیول 40 پندرہ چائے اور کافی دونوں پسند کرتے ہیں اور دس کیول دودھ پسند کرتے ہیں اور دس کیول دودھ پسند کرتے ہیں بچارہ دودھ یہاں پر آ گیا اب وہ کیا رہا ہے 40 اور 50 90 اور دس سو یہاں تک وینڈ ڈائیگرام بن گیا آپ کو یہاں تک کلیر ہے بلکل ٹھیک ہے نا یہاں تک چلی اگلا کوشن اب آپ نے بنا لیا ہے تو کوشن پر دھیان دیجئے گا تھوڑا آنسر دیتے جاؤ آپ لوگ پھر میں چیک کرتا جاؤں گا دودھ پسند کرنے والے اور چائے پسند کرنے والے ویقتیوں کا نوپات اب دودھ پسند کرنے والے یعنی کی ٹوٹل چائے پسند کرنے والے یعنی کی ٹوٹل تو دودھ پسند کرنے والے کیول دس ہیں اور چائے پسند کرنے والے کتنے پچپن تو دس بٹے پچپن دو بٹے گیارہ بھی آنسر آئے گا نیکسٹ کرو ون ڈائیگرام آپ کے پاس ہے اسی سے کرنے دیکھیں کچھ ویکتیوں میں سے چائے پسند کرنے والے ویکتیوں کا پرتیشت چائے پسند کرنے والے کتنے پچپن ہیں ٹوٹال ہی لینے پڑیں گے جب تک بولا نہ جائے کی کیول نہیں بولا جائے تو پچپن بٹے سو یعنی کی فٹی فائب پرسنٹیج اپشن نمبر بی نیکسٹ کیول پہ دھیان دینا ہے کیول ہوتا ہے تو کیول لینا ہے باقی نہیں تو پورا لینا ہے دیکھیں چائے اور کافی دونوں پسند کرنے والے تتھا کیول کافی پسند کرنے والے ویکتیوں کا عنوپاد بتائیے چائے اور کافی دونوں پسند کرنے والے اور کیول کافی پسند کرنے والے تو چائے اور کافی دونوں پندرہ اور کیول کافی پسند کرنے والے پندرہ اور پہتیس کا ریشو دیکھ لو آپ کیا ہوگا تو پانس تھی ہے پندرہ اور پانس ستے پہتیس تین ان اپات ساتھ آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا وکلپ نمبر سی کے ساتھ آپ چلیں گے نیکسٹ موسیقی دیکھئے آدھار کا ویاس 10 سینٹی میٹر اور اونچائی 20 سینٹی میٹر والے ایک بیلن کو سمان آدھار کتنی دونی اونچائی والے شنکو میں پریورت کرنے میں برباد ہوئے پردھات کی بتائیے میں سمپل نکالوں گا پائی آر سکوائر ایچ لکھوں گا پائی آر سکوائر ایچ اور دونی اونچائی والے شنکو میں پریورت ہے سمان آدھار ہے تو ایک بٹے تین پائی آر سکوائر ایچ وہ بھی دونی ایچ یعنی کی دو گنا 20 ٹھیک ہے ڈیئر کچھ نہیں کرنا ریشو نکالنا ہوتا ہے بس اس میں تو کوئی بھی ایسا نہیں کیا بالک سے سال کرنے بیٹھ رہے ہو یہ بلکل بیفکوفی والی بات ہو جائے گی پھر تو مجھا ایپتی 20 ہے نا ماف کیجئے میں یہاں لیکھتے تو یہ آنسر آرہے سا تین انوپاد دو تو برباد کتنا ہو گیا ایک برباد ہو گیا تین کے ریسپیکٹ میں into solve بھائی دو کا شنکو تھا تین کا بیلن تھا اب برباد ہوا ایک یعنی کی آنسر کتنا آیا 33.33 برباد ہو گیا مزا آرہا ہے نا ایسے تو کوششن ایسے solve ہوتے ہیں طریقہ صحیح پتا ہونا چاہیے کیول ریشو سے solve کرو next دیکھئے گا چار وٹے پانچ پچیس ستے ایک سو پچیتر چھ سات بھائی آلیس پہنتیس نو اور پانچ چودے پانچ ستے پہنتیس سات سے سات کٹ گیا پچم پچیس پانچ چودکے بیس بی بات کتم clear چلے تو یہ آپ کی اگلا کوششن دیکھئے ہاں 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 نوین کی شادی آٹھ سال پہلے ہوئی تھی سر تب اس کی آئیو ورطمان آئیو کی پانچ بٹے چھے تھی یعنی کی گیپ کتنا آ رہا ہے ایک ریشو برابر آٹھ سال شادی کے سمیں نوین ہوگا چالیس سال کا اور اب ہوگے اڑتالیس سال کا اس کی شادی میں سمیں اس کی بہن کی آئیو اس سے دس سال کم تھی تو آج کتنی ہوگی دیدی 38 سال کی ہو جائے گی ٹھیک ہے چلی تو یہ آپ کا لوجک ہے کیونکہ انتر تو ہمیشہ سیم ہی رہتا ہے سترواں ہومورک میں ہے اٹھارواں ہومورک میں ہے اننیسوہ ہومورک میں ہے اور بیسوہ ہومورک میں ہے ہمیشہ کی طرح آج ساڑھے چھے بجے کمپاؤن انٹریسٹ کا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ آج سوبے میں نے کمپاؤن انٹریسٹ آپ کو پڑھایا ہے اچھے طرح سے تو ٹیسٹ میں ضرور آئیے گا اور اچھا اسکور کریے گا رات کو آٹھ بجے آپ کا موک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کی لگاتار ہم کنٹینیوز بیسوہ پر پڑھ رہے ہیں موک ٹیسٹ لگا رہے ہیں ساحل ٹین ایز ایک کول لگا کر ان اکیڈمی پر آپ کو جڑنا ہے میرے ساتھ میں میرے فاؤنڈیشن بیچ میں اگر ابھی تک آپ نہیں جڑے ہو تو ایسا نہ کریے جڑ کر پڑھائی شروع کریے کیونکہ یہ سب کام آنے والی چیز ہے ایسا نہیں کہ برباد ہوتی ہے ان اکیڈمی لرنر ایپ پر آپ کو سسسی ایگزام پر ساری سبجک پڑھنے کا موقع ملے گا بینا کسی تکلیف کے تو گیٹ سسکرپشن پر جا کر چوبیس مہینے کا آپ بیچ لیں گے اور ساحل ٹین ایز ایک کور لگا دیں گے اب جیسی ساحل ٹین لگا کر پروسیٹ ٹو پیپر جائیں گے تو آپ کو پروسیٹ ٹو پیپر جا کر اپلائی کر دینا ہے اور ساحل ٹین ایز ایک کور لگا کر جڑ جانا ہے میرے ساتھ میں آس کے ڈاؤٹ فیچر ریز ہینڈ فیچر یہ سارے فیچرز آپ کو ملتے ہیں آپ بس ان سے انجوائی کریے اور ساحل ٹین کور لگا کر ان اکیڈمی پر آج ہی سبسکرپشن اپنا پکا کریں ساحل سر سپورٹ یہ ٹیلیگرام ہے افیشل آپ میرے یہاں جڑ سکتے ہیں کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور پڑھتے رہیے تو ٹیک کیر all the very best امید کروں گا کہ آپ ٹیسٹ میں ضرور دیں ٹیسٹ سے بہت کچھ فائدہ ملتا ہے ساڑھے چھے بجے ٹیسٹ ہوگا پانچ بجے فاؤنڈیشن ہوتا ہے اور رات کو آٹ بجے موک ٹیسٹ ہوتا ہے تو all the best bye bye love you all موک ٹیسٹ ہوتا ہے